یا رسول اللہ ہو کرم محبوب داول مرشدی حبیب اللہ پل عمر میں برکات آتا کر دین کی خدمات لیا کر یا نبی صلاح و علی کا یا رسول صلاح و علی کا یا حبیب صلاح و علی کا سلوات اللہ و علی کا سلوات اللہ و علی کا اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث کی روشنے میں حضرت حود علیہ السلام کی دعوت جب قوم آد شرک و بد پرستی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لئے بھیجا انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید و عبادت الہی کی دعوت دی شرک و بد پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا قوم نے ان کی نصیت قبول کرنے کے بجائے جھٹلانا شروع کر دیا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرائیا تو وہ لوگ مزاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس حت دھرمی اور مطالبے پر تین سال تک قہد صالح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے ان کے باغات خیتیاں سب برباد ہو گئی اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی بالآخر دو بارہ اللہ تعالیٰ کا جذب بھڑک اٹھا اور ایک ہفتے تک چلتی چلنے والی تفانی ہواوں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا یوم آدھ کی حلاقت کے بعد حضرت حود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضرت موت چلے گئے اور یہاں پچاس سال تک دعوت و تبلیغ کا کام فریضہ دینے کے بعد چار سو چو سنس سال کی عمر میں وفات پائے قرآن میں بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف چھے دن میں پیدا فرمایا اور اتنے بڑے کام میں اس سے تھکان بھی نہیں گئے جب کہ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے کے برسوں بنانے میں برسور لگ جاتے ہیں اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور شیکڑوں مزدور کام کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا ساتوں زمین و ساتوں آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف چھے دن میں صرف چھے دن میں بنا کر اپنی زبرجشت قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا قرآن پاک سورہ رم آیت نمبر چالیس مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے جس کو بااصل باعدل موت کہتے ہیں اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ جھاگنے والا تو سن لیتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا سبحان اللہ ہر انداز ہر انداز چاہے ظاہری ہو باتی بھی ہو سرطان نے جینا سکھایا سبحان اللہ کتاب مسلم صریف حدیث نمبر پانچ اجاز تین سو با سیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اوزو باللہ من الشیطان رزیم پڑھ لیں غصہ جاتا رہے گا کتاب مسلم صریف حدیث نمبر چھہہجہ چھہ سو چھہ تالیس روایت حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کتاب مسلم صریف حدیث نمبر چھہہجہ پانچ سو بیس روایت حضرت زبیر بن متعیب رحمت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانی دو فریستے روزہ نہ اعلان کرتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے تو وہ بہتر ہے کہ اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیچوں میں مشکول کر دے کتاب مشند احمد روایت اکیس ہجار دو سو چودہ مشند احمد حدیث نمبر اکیس ہجار دو سو چودہ روایت حضرت عبید عدی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گناہ گار لوگ فریستوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لئے کوئی خوش قبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکل دیکھ کر کہیں گے ہمارے اور ان فریستوں کے درمیان کوئی آر قائم کر دی جائے قرآن پاہ سور فرقان آیت نمبر بائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کے لئے مہندی استعمال کرو کیونکہ یہ تمہاری جوانی حسن اور جمال اور مردنہ قوت کو بڑھاتا ہے قنص الام حدیث نمبر سترہ ہزار تین سو روایت حضرت انش رضی اللہ مردنہ قرآن دے گا یقین وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہبان ہے قرآن پاہ سور زمر آیت نمبر ترے پر جزا اللہ ونہ سیدنا محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ وآلہ